شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ جانا چاہیں گے کہ سانے جڑا موالا ہو سانے سیال کوٹ ہو یہ اتنے بڑے بڑے سانے ہاتھ جو ہمارے ملک میں وقوب وزیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شدت پسندی اور انتہا پسندی کی طرف کیوں جا رہے ہیں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بلا بیٹھے ہیں جو بین المذہب رواداری کی تعلیمات تھیں اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی زمی کو کسی معاہد کو قتل کرے گا تو اس کے قیامت کے دن وہ جو قتل ہوگا مقتول اس کی طرح سے میں خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا اتنی بڑی باتیں جب ہمارے دینے میں بتا دی تو ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ہیں ہم کیوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ان سہارے معاملات پر اگر غروف فکر کیا جائے تو جو میں نے نچوڑ اس کا نکالا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں اسی معاشر میں زندگی بسر کرنے کے حوالے سے وہ ہم نے فرام کر دی ہیں اور ان سے ہم ان کو نظرانداز کر کے ان سے انحراف کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں بلا شبہ ایک مسلمانوں کے معاشرے میں جہاں غیر مسلم آباد ہوں ان کو تو جیسے ہمارے بانی پاکستان قیادہ عظیر محمد ایتنا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک مقدس امانت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک اللہ کی امانت ہے وہ مقدس امانت کا نام نے دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے قائدین کا اسلامی تعلیمات کے ندیجے میں کیا نفتہ نظر تھا اقلیات کے ساتھ برپاؤ کا رویہ کا اور الحمدللہ آج بھی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے پروسی ملک کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اچھا اخلاق ہے نرم برطاؤ ہے مساوات ہے عدل ہے ان کے دکھ سکر میں ان کا ساتھ دینا ہے وہ آج بھی الحمدللہ پاکستان ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جو یہاں سانیات ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت سو فیصد میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ جو خفیہ ہاتھ ہیں بیرونی سازش ہے آپ اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے یہاں عالی کار موجود ہیں جو معمولی مفادات پر اپنا ذمیر بیٹھنے والے اور اپنا دین ایمان اس کا سوضہ کرنے والے بھی موجود ہیں تو برکیف ان سے بھی ہمیں متنبع رہنے ہیں ان پر بھی ہم نے نگاہ رکھنی ہے یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹر ہے اور ایک بہت بڑا یہ بھی ایک رکھنا ہے جس کو ہم نے بند کرنا ہوگا اس کے بعد قرآن پر اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جس کی طرح بھی علامہ سکندر زکی صاحب متوجہ کر رہے تھے کہ جب تمہارے پاس خبر آئے تو مسلمانوں مومنوں تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے ہر خبر کو بغیر تحقیق قبول نہ کیا کرو وگرنا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو گے بعد میں تمہیں اپنے اس خیل پر اس عمل پر شمندگی اور ندامت کیا سامنا کرنا پڑے گا جنہ والا جو ہے اس کی ایک قرآن پاکی صاحب مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں ہم نے اللہ کی اس قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کیا حضر ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا ہم نے اسی خبر کوئی جان پڑتال کی ہوتی ہم نے اس کا تجیزہ سے کیا ہوتا اور اس اطلاع پر غور و شکر کیا ہوتا تو اسے دیکھی ہوتی تو آج یہ نتیجہ نہ ہوتا کہ جو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے اللہ کی اس اصول زندگی کو وہاں پر نظر انداز کی ہے جیسے خبر آئی تو پوچھے کسی نہیں کہ کون ہے خبر دینے والا کیا حقیقت کیا ہے کیا واقعہ کیا سانیہ کسی نے یہ پوچھا بس باقی کھڑے ہوگے تو یہ اللہ نے ہمیں اصول زندگی سکھایا تھا تیسرا اصول زندگی یہ تھا کہ جو چرچ ہوتے ہیں اور دیکھیں کونے پاہ میں اللہ کیا فرما دے تیسرا اصول زندگی یہ سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ تمہاری اگر کوئی دشمنی ہو جائے مخالفت ہو جائے عداوت ہو جائے تو وہ معاملہ بھی تمہیں بے انصافی پر اور ظلم و صدم پر نہ امسائے تم کسی سے دشمنی ہو جانے کہ باوجود بھی انصاف پر کھڑے رہو بے انصافی کرنا اب دیکھئے اگر کسی کرسچن نے بھی یہ معاملہ کیا ہوتا اور وہ سو فیصد اس کا مرتقب ہوتا تو کیا عدل و انصاف میں یہ سکھاتا ہے کہ آپ پوری بستی کو آگ لگا دیں قرآن تو یہ کہا کہ اللہ تحضیر و واضیتن فیصدرہ اخرى بلکل سی کہ ایک جو ہے جو کوئی ظلم کر رہا ہے جرم کر رہا ہے اس کو وہی بکتے کا کہلہ بلکل تو یہ تو ہمیں حصول نہیں ہے اللہ نے سکھایا کہ آپ اس کی جو بے گناہ ہیں ان کو سلا دینے شکر دیں جی بلکل اور کیونسی بات یہ ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں کیا نعیبہ نے کیا تعلیم دی تھی اگر تم کسی علاقے میں جاؤ جہاد اور اسلامی فوج کی سرکاری فوج جو تھی جو سرکار کی نمیندہ تھی سرکار کی نمیندہ فوج اس کو آپ نے کیا تعلیمات دی تھی جہاد کے دوران جنگ کے دوران ہم نے تو ایک پرامن محول میں ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ کی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے اور ان کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو بھی گیا ہے کسی نے جرم کر بھی دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ نعوذ بللہ چلت گرانا شروع کر دیں پر پاک میں اللہ نے اسلامی جہاد کے جو فلسطہ بیان کیا پہلے دن پہلی آئے جس میں اسلام میں جہاد تو شامل کیا گیا اس کی متصل آئیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا کہ جہاد ہم نے شریعت کے حصہ کیوں بنایا تو اس کے نتیجے میں مجدیں محفوظ ہوں اور مجد کو اللہ نے چونسین حبرت میں بیان کیا اور اس سے پہلے انہیں یہودیوں کی عبادگاؤں کو بیان کیا اور یہودیوں سے بھی پہلے دو الگ الگ عبادات ایک چرچ اور ایک جو کرشن راہب ہوتے ہیں مسیحی راہب ہوتے ہیں تارک و دنیا جو ان کی خلوت گئے ہیں ان دونوں کا الگ الگ ذکر کیا کہ ان کی حفاظت کرنا یہ اسلامی جہاد کا بنیادی بلکش ایسا آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس کو الیبریٹ کر دیا اس کی وضاحت کر دی کہ دین اسلام نے تو ہمیشہ اگر جہاد کی بات کی تو جہاد بھی اس لیے فرض کیا کہ عبادت گاہیں تمام مذہب کی محفوظ رہے ہیں اور جو دنیا کے دن مادہ پرست لوگ رہتے ہیں جو میں سمجھت ہوں دین مخالف لوگ رہتے ہیں جو مادہ پرستی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں ان کے خلاف مذہب کو جو ہے ہمیشہ دین اسلام نے جو ہے ترجیح دی ہے اور دین اسلام نے تمام مذہب کی حقوق کی بات کی ہے اور تمام مذہب کے وابستہ جو لوگ ہیں تمام مذہب کے پیروکار جو ہیں ان کو ازادی کے ساتھ اپنے دین پر رہتے ہوئے اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اجادت دی ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا میسیج دیا ہے اور یقینا یہی مذہب کا رواداری کا میسیج ہے دین اسلام نے ہمیں دیا